بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ان کا نفس ڈھیلا رہتا ہے وہ بھی اس نسخے کو اور سے دیکھ لیں بعض مرد حضرات کی ٹائمنگ جنسی ہوتی ہے وہ صرف چند سیکنڈ کی ہوتی ہے اور اکثر لوگ ایک سے دو منٹ کے اندر ہی فاری ہو جاتے ہیں آج کا نسخہ اس لحاظ سے بہت ہی خاص نسخہ ہے کیونکہ یہ نسخہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے اس نسخے کے اندر آپ نے صرف دو چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور یہ دونوں چیزیں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں تقریباً سو روپے کے اندر اندر آپ کا یہ نسخہ جنسا ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ نسخہ عزمودہ ہے جو ٹائمنگ کو بڑھانی کے لئے استعمال ہوگا اگر نفس کا ڈھیلا پن بھی ہے تو پھر بھی اس نسخے کے اندر ایک چیز کو شامل کرنا ہوگا وہ میں ویڈیو کے اند پر آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کونسی چیز شامل کرنی ہے جس سے ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کے نفس کے اندر سکتی جنسی ہے وہ بھی آجے گی تو چلیں اب میں آپ کو اپنے نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ کونچ کے بیج ہیں کونچ ایک بیلدار بوٹی ہے جو اپنے قریب کے درختوں پر پروان چڑتی ہے اس کی بیل پر پھلیاں لگتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے جسم پھل کہہ لیں جس کے اندر بیج ہوتے ہیں ان کو ہم کونچ کے بیج کہتے ہیں ان کا مزاج جونسا ہوتا وہ موتدل ہوتا یعنی یہ نہ زیادہ گرم ہے اور نہ ہی زیادہ سرد اس کا استعمال جونسا ہوتا ہے وہ زفے با یعنی مردانہ کمزوری اور اس کے علاوہ جریائم گرمی بھی اس کا جونسا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہمارے پر ستاور ہے اس کا مزاج جونسا ہے وہ سرد ہے ستاور مکوی با ہے اور مغلز منی ہے یعنی یہ منی کو گڑا کرتی ہے ستاور کا سفو بنا کر اکیلا بھی استعمال کیا جاتا ہے مردوں کے پشیدہ مراز کے اندر اس کا استعمال قصر سے کیا جاتا ہے اس کا ذائقہ جونسا ہے وہ اتنا کڑا نہیں ہوتا بلکہ یہ اشیر نہیں ہوتا ہے اب میں آپ کو جب داتا ہوں کہ آپ نے اس نسکے کو بنانا کیسے ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہ کونس کے بھی جونسے ہیں یہ دو تولے لینے ہیں ستاور جونسی ہے یہ آپ نے چار تولے لینی ہے یہ دونوں آپ کو سو روپے کے اندر مل جائیں گے یہ دونوں سستیں زیادہ مہنگے نہیں ہیں اس لحاظ سے یہ نسکہ جونسا ہے وہ بہت ہی آسان بھی ہے اور اتنا زیادہ مہنگے بھی نہیں ہے تو آپ نے ان دونوں کو بلکل بریچ پیس لینا ہے اور اس کا آدھا چائے والا چمچ آپ نے صبح ناشتے کے بعد دودھ کے ساتھ لینا ہے اور اسی طرح یہ جونسا سوک تیار ہو جائے گا اسی کا آدھا چائے والا چمچ آپ نے شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے اس نسکے کے استعمال سے آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی بیوی جونسی ہے اس کو آپ سے کوئی شکایت نہیں رہے گی آپ نے اس نسکے کو پندرہ دن میں سلسل استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹائمنگ کو بڑھانے کا نسکہ ہے اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی مارا نفس دیلا ہے اور ساتھ ٹائمنگ بھی کم ہے تو پھر میں اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ اس کے اندر آپ نے چار ٹولے اسگن جونسی ہے وہ استعمال کرنی ہے اس کو بھی آپ نے بریک پیس لینا ہے اور بریک پیسنے کے بعد آپ نے اسی کے اندر جونسا وہ شامل کر لینا ہے اور اسگن جونسی ہے وہ آپ نے چار ٹولے لینی ہے اس سے آپ پر جونسا نفس جونسا ہے وہ انشاءاللہ اللہ سخت ہو جائے گا اور ایسے لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بستی سے پہلے نفس ٹھیک ہوتا ہے مگر بعد میں اس کے اندر ڈھیلا بنا جاتا ہے تو وہ بھی اس نسکر کو استعمال کر سکتی ہیں